بسم اللہ الرحمن الرحیب اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان رحم والا الحمدللہ اللہزی انزل قرآن ربی وہدانا سرعاتا سوی و السلاة والسلام علی سیدنا محمد محمد اللہ بُعِث رسولا نبی وعلا آلیہ وآصحابہ اللہزین سلکوا طریقا مرضی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَتَجِدَ النَّاسَ دَعْوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا آمَنُوا الْيَهُودِ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا عن صحبان رضی اللہ تعالی عنہ قَال وَعَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يُوشَكُ الْأُمَمُ أَنْ تَدَعَ عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَعَ الْآَكِلَةُ الْاَقَسَتِهَا فَقَالَ قَائِلْ وَمِنْ قِلَّةٍ نَخْنُ يَوْمَئِذٍ قَالَ بَلَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٍ وَلَاكِنَّكُمُ وُسَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيِّلِ وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ سُدُورِ عُدُوِكُمُ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَخْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنِ فَقَالَ قَائِلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَهْنِ قَالَ حُبُّ الدُّنِيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتُ اَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ صَدَقَ اللَّهُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ الْكِرِيمُ اَحَلَّ الْكُفْرُ بِالْإِسْلَامِ زَيْمًا يَتُولُ بِهِ عَلَ الدِّينِ النَّغِيبُ فَحَقٌ زَائِعٌ وَخِمَمُ بَاهٌ وَسَيْفٌ قَاطِعٌ وَدَمٌ سَبِيبُ عزی جانب جوشندر حنود است عزی جانب جوشندر حنود است وَزَانْسُ بَرْمَلَاشَتْ مِنْ يَهُودَ است سُگَانْتَا دَامَنِ دِلْ بَرْ رَسِیدًا مُسَلْمَانَا نَحِي وَقْتِ قُودَ است مُسَلْمَا اَزْبَرَائِ دِن سَتِیزَدْ مُسَلْمَانَا نَحِي وَقْتِ قَالَ بَرْآئِ نَفْسِ اَزْجَابَرْنَ خِيزَدْ نَبِي نَدْ رُوِعِ مِدَانْ بَحْرِ نَفْسِ مُسَلْمَانَا نَفْسِ قُدْ خُونِ نَرْئِزَدْ زمین حیران ہے ساکت آسماء ہے زمین حیران ہے ساکت آسماء ہے فضاؤں سے بھی تاریکی حیاء ہے تأصف کا تحیر کا سما ہے سراپا مسجدِ اقصافہاں ہے سلاہ الدین عیوبی کہاں ہے سلاہ الدین عیوبی کہاں ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهِ الَّذِينَ آمَنُوا سَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ سَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِ اللَّهُمَّ بَارِكَ لَا مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى عِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ عِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ مُحَزُزَ وَكَرَّم بَرَادَرَانِ اسلام اللَّهُ جَلَّ شَانُهُ كَ فَضَلُ وَرِخْسَانُ ہُوَا اللَّهُ سَالَى نَنِهَمْ سَبْكُوْا ایک اہم فریضہ کی ادائیگی کے لیے مسجد میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی اس وراللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم آپ خطبہ میں پڑی گئی آیت کریمہ کے ایک حصہ اور حدیث مبارکہ سے سمجھ گئے ہوں گے کہ سابقہ موضوع سے ہٹ کر موجودہ حالات حاضرہ کے پیش نظر چند ماروزات آپ کے گوشت بظاہر کرنی ہے اللہ تعالی ہم سب کو دینِ اسلام پر صحیح معنی میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے اپنی خواہشات اور مرضی والا دین نہیں اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا دین آپ سب کے صاحب نے حالات ہے کہ اس وقت فلسطین کے مسلمانوں پر اسرائیلی درندوں نے قیامت پر پاکی ہے زیادہ لمبی چھوڑی بات تو نہیں لیکن سمجھانے کے لئے ایک بات ارز کرتا ہوں آپ میں سے کسی شخص کی زمین ہو جگہ ہو میں وہاں چلا جاؤں اور اس پر قبضہ کرلوں آپ آ جائیں اور مجھے کہیں کہ یہ جگہ ہماری ہے آپ چلے جائیں میں آگے سے کہوں نہیں یہ جگہ میری ہے اور میں آپ سے لڑنا شروع ہو جاؤں تو یہاں کسی علم اور فلسفے اور بڑی منطق کی ضرورت نہیں ہے ہر آدمی کس کو غلط کہے گا مجھے غلط کہے گا کہ آپ نے بگانی جگہ پہ قبضہ کیا لہٰذا آپ غلط کر رہے تو جگہ فلسطینیوں کی ہے مسلمانوں کی ہے اس پہ آ کے ساری دنیا کا کفر اکٹھا ہو کے اسرائیل کو وہاں قبضہ کرایا ہے اور پھر اٹھ کر امن کے اور تحزیب کے اور پتنی علم کے ٹھکے دار بھی بن کر مٹ گئے اور اپنی زمین چھڑانے کے لیے اگر پچھتر سال کے بعد پچھتر سال کوئی معمولی عرصہ نہیں پچھتر سال کے بعد حماس کے مجاہدین نے اپنی زمین ان سے چھڑانے کے لیے دشمن پر حملہ کیا ہے تو اب سب کو کیا یاد آگے پتنی کڑے کڑے حقوق یاد آگے پچھتر سال تک جب فلسطینی مسلمان شہید ہوتے رہے ذرا چشم تصور میں لاکر سوچ ناظر یہ سارے فلسفے یہ ساری دانشوریاں اپنے پاس سمال کے رکھیں سارے لوگ ذرا چشم تصور میں لاکر دیکھیں بوڑے ماں باپ کے سامنے اس کی جوان اولاد کو گولیوں سے بھون دیا جائے اس ماں باپ کے دل پہ کیا گزرے گی بیوی کے سامنے اس کے خامند کو مار دیا جائے خامند کے سامنے اس کی بیوی کے ساتھ ظلم کیا جائے بھائی کے سامنے بھائی کو قتل کیا جائے اولادوں کے سامنے ماں باپ کو قتل کیا جائے ہم نے جب سے غوش سمالا ہے اس وقت سے یہ قضیہ سنتے آئے ہیں ہمیشہ فلسطینیوں پہ ظلم ہوتا رہا امریکہ صاحب بادر صاحب نہ بولے جو سب سے بڑا امن کا ٹھیکے دار بنا بیٹا ہے دنیا کا سب سے بڑا دشتگرد کوئی نہ بولا یہ سارے انگریز جن کو آج انگریز نما مسلمان جو ہوتے ہیں ان کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے ان سے فقیر کا سوال ہے پچھتر سال ایک قوم کو تم مارتے رہے آج انہوں نے ان کے چند آدمی پھڑکائے تو تمہیں جی سارا کچھ یاد آگیا پچھتر سال سے تم نے یہ مسئلہ حل کیوں نہیں کیا اور جو اس زمین کے حق داریں انہیں ان کا حق کیوں نہیں دلائے ان کے ساتھ اسرائیلی تو جو کرتے ہیں وہ تو ہمارے عزلی دشمن میں اللہ کے قرآن کی آیت کا یہ حصہ پڑوں گا اور دانشوروں سے بھی پڑے لکھوں سے بھی اور اپنے حکمرانوں سے بھی سوال کروں گا ہمیں بھی بتایا جائے کہ ہم قرآن پہ ایمان ہٹا دے کہ اللہ جو کچھ کہتا ہے وہ غلط ہے تم جو کچھ سمجھے ہو وہ سیکھے کہ قابل غور باتیں بغیر کسی جذبات میں آئے چند اصولی سی باتیں ذہن میں رکھنا یہودی ہمارے دشمن ہیں اس میں کوئی شک شبہ ہے ہی نہیں میرے آپ کے آقا میں ذرب جو آج کل بیٹھ گئے دیکھو یاد رکھو جب جنگ شروع ہو جائے تو پھر اس پر تبصر کرنا منافقوں کا کام ہے اللہ کا قرآن پڑھ کے دیکھ اب تبصرانہ کا رب مسلمانوں کا ساتھ دے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے کیوں کیا ہے کیسے کیا ہے یہ بات نہیں ہے اب بات اصل یہ ہے کہ ہم نے کس سف میں کھڑا ہنا ہے اسرائیلیوں کے ساتھ کھڑا ہنا ہے یا مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہنا یہودیوں کا ساتھ دینا ہے یا اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دینا ہے جنگ شروع ہو جائے تو یہ تفسرِ قرآن اللہ کا میں پاگل تو نہیں ہوں ساری دنیا میں گھوم گھوم پورے ملک میں کہتا ہوں اللہ کا قرآن پڑھو یار اللہ کا قرآن پڑھو تمہیں اللہ کا واسطہ یہ تفسرِ کرنا منافقین کا کام ہوتا تھا تفسرِ نکت درنگی چھوڑ دو یکرنگ ہو جاؤ اپنا آپ واضح کرو کہ ہم کس کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ ہیں یا کافروں کے ساتھ یہ چھٹا سفارہ جہاں ختم ہوتا ہے وہاں اللہ صالح نے بالکل آخر میں یہ آیت لئی ساتھوں شروع ہوتا ہے سامنے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا تم ضرور بِزْضرور پاؤگے تمام انسانوں میں سے سب سے زیادہ سخت دشمنی کے اعتبار سے کس کے ساتھ لِلَّذِينَ آمَنُوا ایمان والوں کے ساتھ ایمان والوں کے ساتھ دشمنی میں سب سے زیادہ سخت یہ کون کہہ رہا ہے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے جس نے مجھے اور تجھے عقل دیئے جس نے مجھے اور تجھے یہ وجود عطا کیا ہے جس نے مجھے اور تجھے یہ ساری کائنات سجا کے دیئے وہ اللہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی میں سب سے زیادہ سخت وہ کون ہیں الیہود وہ یہودی ہیں کون ہیں یہودی وَاللَّذِينَ اَشْرَقُوا اور مشرکے یہ دو لوگ مسلمانوں کے ساتھ آگے اللہ نے نصارہ کی ایک جماعت کی تعریف کیے کہ وہ عدامت میں اتنے سخت نہیں پورے نصارہ نہیں ان میں سے کچھ پھر اس میں مفسرین نے پہلی حجرتِ حبشہ کا تذکرہ کیا پھر وہاں کے بادشاہ کا سلوک اور یہ خیر بہدر نہیں جاتا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی میں سب سے زیادہ سخت یہودی اور ہندو ہیں ہندو مشرک ہے نا بتوں کے پجاری ہے نا خیر اجگل تو یہودی بھی مشرک ہے وہ یہودی تو نہ رہے وہ اہلِ کتاب نہ یہودیوں میں نہ عیسائیوں میں کتاب تو ان کے پاس ہی نہیں ہے انہوں نے خود لکھ لئے تخریف شدہ ہے یہ کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے تو یہ بھی مشرک ہوگئے اور اگر یہ مشرک ہوں تب بھی ہمارے دشمن یہ یہودی ہوں تب بھی ہمارے دشمن یہ کون کہہ رہا ہے اب سوال ہر ہر مسلمان سے چاہے وہ بڑے عوضے پہ بیٹا ہوا ہے چھوٹے عوضے پہ ہے غریبے امیرے اللہ کہہ رہے ہیں یہ تمہارے دشمن ہیں اور ہم سمجھتے ہیں نا جی نا اس طرح نہیں ہونا چیز دنیا بھی کچھ دنیا میں رہنے کا طریقہ تمہیں نبی سے زیادہ آتے ہیں میرا سوال ہے تم نبی سے زیادہ دنیا میں رہنا جانتے ہو آقا نے چار جنگیں یہودیوں کے ساتھ کر کے بتا دیا کہ یہودی تمہارے دشمن ہیں اور ان کے ساتھ جہاد کرنا افضل جہاد ہے چار جنگوں میں حضور یہودیوں کے ساتھ بنے گئے اجد جنگ کا جہاد کا نام لینا جرم بن گئے قرآن کی وہ جہاد والی آیتیں ساری نکال دو پھر مسلمان بن کے دکھا دو اجگل دے قولید قطرے پیرا آتے او جہاد ہے پرلے مابت کا سنل کرتے او جہاد ہے سیاست کرتے او جہاد ہے یہ سارے جہاد بنا دیئے تم نے اللہ اکبر حضور ان کے ساتھ جنگیں لڑکے ہمیں بتائیں قرآن میں اللہ نے یہودیوں کی چالیس بیماریاں بیان کی کسی اور کافر کی اتنی بیماریاں بیان نہیں کی یہ قابل غور باتیں کیا قرآن صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے شف کرنی ہے دھم کرنے ہاں جی اور مٹھیا مٹھیا آیتیں پڑھنے کا نام ہے اللہ غفور رحیمی آلی آیتیں پڑھیا اللہ زنتقام والی آیتیں کہاں چلی جائیں اللہ کہار والی آیتیں کہاں جائیں گی اللہ اکبر ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم نے قرآن کو اور ایسا ہوگا یہ قرآن ہی نے ہمیں بتایا ہے ٹکڑے ٹکڑے کرے گے اپنے اپنی منشا کی آیتیں لے لیں گے پھر اس پر آرے خوش ہو کے بیٹھ جائے گے یہ ہمیں قرآن دی آیت پڑھنا ہوں پورے قرآن پر جب تک ایمان نہیں ہوگا تو پورے قرآن میں جہاد بھی ہے صرف نماز روزہ حجزکات نہیں ہے صرف معاملات نہیں ہے اس میں جہاد بھی ہے اس کو اگر نکال دیا جائے تو مجھے پھر مسلمانی کامل دکھا دے وہ کہاں ہوں ولیدہ بات ہے اس پر باس ہو سکتی ہے کون کرے گا کون نہیں کرے گا کیسے کریں گے ولیدہ چیز لیکن نفس جہاد تو ہے وہ تو قیامت تک رہے گا میرے تیرے آقا نے برمایا جہاد تو قیامت تک جاری رہے گا نہ اسے ظالم کا ظلم مٹا سکتا ہے اور نہ عادل کا عدل مٹا سکتا ہے یہ جاری رہے گا تو برمایا تم پر سب سے زیادہ سخت دشمنی میں کون ہے آو ایک حدیث مبارکہ بھی سن لو وہ لمبی بھی پڑھتا ہوں یہ بھی پڑھ لیتا ہوں اس سے پیچھے آیت میں اللہ تعالیٰ نے یوم سبت والوں کا تذکرہ کر کے ہفتے کے دن جنہوں نے اللہ کے اخکام کامچیاں نہ پکڑے ہونا ہے نا جی ایک کرسہ ہی لے نکالے ان کا تذکرہ کیا ہے اس کے زمن میں صاحب روح البیان نے ایک حدیث مبارکہ نکل کی اللہ اکبر اسی آن جتنے بھی ہیں نہ یاد رکھ گناہ جتنے بھی ہیں یہ منکر ہیں منکرات ہیں جتنے بھی گناہ اللہ رسول کی نافرمانی اس کو منکر کہا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیئے عمر بالمعروف نہیں ان المنکر منکرات سے لوگوں کو روک حدیث مبارکہ میں یوشرو یوم الخیامت یوناس من امتی جمع کیے جائے گے حشر ہوگا قیامت کے دن میری امت کے لوگوں کا کچھ لوگوں کا وہ نکلیں گے من قبورہم اپنی قبروں سے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی طرف نکلیں گے علی سورت القرادہ بندروں کی شکل میں والخنازیر خنزیروں کی شکل میں کیوں انہیں بندروں اور خنزیروں کی شکل میں حضور کیا کہہ رہے ہیں میری امت میں سے اے جیہاں روایتہ بھی ٹونڈ دا کر تپڑ دا کر میں ادھر اتھر ایک جگہ تھا تو میں کہو نبی صرف بشیری تو نہیں نال نظیر بھی تو ہے نبی بشیر صرف وہ شبری سنانے والا تو نہیں ساتھ نظیر بھی تو ہے نا یہ حضور کی صفت اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے تو یہ درانے والی باتیں کہاں جائیں گی تو جیہاں آخت ناصی میں تو نہیں کہہ رہا یہ نبی کی حدیث ہے تم بڑے علم والے پیدا ہوگے ہو اللہ ہمارے حال پر رحم کرے ہم نے پتری اپنے آپ کو سمجھنا کیا شروع کر دیا نبی کہہ رہے ہیں میری امت میں سے یہ لوگ نکلیں گے بندروں اور خنزیروں کی شکل میں کیوں وجہ اور سبب کیا ہے بے ما داہنو اہل المعاسی یہ مداہنت سے کام لیں گے اہل المعاسی کو گناہ کرتا دیکھیں گے انہیں نہیں روکیں گے یہ تھے تو گھالی کفر والی ہے یہ تو صرف گناہ ایک جنہ گھانے سن دے اس کو نہیں ڈکسی اس کے سامنے زنا ہو رہا ہے یہ نہیں روک رہا اس کے سامنے غلط کام ہو رہا ہے یہ نہیں روک رہا یہ کل قیامت پر اٹھے گا اللہ ہمارے حال پر رحم کرے اہل المعاسی تو اہل کفر ہوں جاؤں دلت چشم تصور میں لانا یہ تو اہل المعاسی کا ہے مسلمانیں گناہ اس کے سامنے ہو رہے ہیں نہیں روک رہا آج میرے ملک میں کون سا گناہ جو نہیں ہوتا ہے کوئی روکنے والا حکومتیں اپنا ذمہ داری پوری کر رہی ہے حکمران کی ذمہ داری تھی امر بالمعروف نہیں ان المنکر یہ اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہے کل قیامت کو تیار رہے نا سارے یہ سب کی ذمہ داری تھی ہم اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو گئے خفا نہ ہو جلے خفا ہو گئے نا فلانا خفا ہو گئے نا اس کو ہی آسان خفا ہو گئے سی تو خفا ہو گئے نا اللہ کو نراز کرتے ہو لوگوں کو نازی کرنے کے لئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خط لکا اممہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اممہ کچھ نصیت فرمائیے اور مختصر فرمائیے اممہ نے آگے سے جواب میں لکھا کے بھیج دیا لاتات المخلوق فی معصیت الخالق واللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت کبھی نہ کرنا آج پتہ نہیں ہم پہ کون لوگ اللہ نے ہمارے گناہوں کے سلے میں مسلط کیے کہ یہ ہمیں گناہوں پر مجبور کر رہے ہیں روک جائیں گے باز آئیں گے نہیں روکیں گے ان کو منع نہیں کریں گے اگلی بات ان میں طاقت ہوگی تمہارے پاس ڈھنڈائے تمہارے پاس حکومتیں تم روک سکتے ہو ہمارے پاس ڈھنڈا نہیں یہ صرف زبان ہم نہیں روک سکتے ڈھنڈے کے زور پر زبان سے کہتے ہیں کسی کا کوئی لحاظ نہیں کرتے قرآن و حدیث کی جو بات جہاں آئی ہم نے کہہ دی ہے اور برسر ممبر بھی کہی برسر بازار بھی کہی جہاں کہنے کا موقع ملا ہم نے کہہ دی لیکن جن کے ہاتھ میں ڈھنڈائے تیار رہنا تمہاری ذمہ داری تھی امت کو گناہوں سے نکال کر نیکی میں لگا وہ اپنی ذمہ داریاں بھول گئے ہم نے جن کا کو نوکری تلا چھوڑ انہوں نے یہ کام سمجھیں یہ ذمہ داریاں نہیں ہیں یہ پاگل تو نہیں ہوں ادھر ادھر بھی جاتا ہوں اور کیتا بھی ہوں اور کتنے سیاسی مجھ سے خفا بھی ہوتے ہیں بھائی ایک قرآن کی کون سی صورت میں اللہ نے ریاست چلانے کے کتنے کتنے اصول کون کون سی صورت میں بیان کی ہیں اللہ کا واسطہ سیاسیوں آ کر ہمیں بتا دو ہماری راہ نمائی کرو تمہیں اللہ جزائے خیر دے یہ مسلمانوں کا ملک ہے یہاں نظام تیرے آئین میں لکھا ہوا ہے میں آئین کے خلاف بات کروں تو پوری قوم کا مجرم ہوں اور ریاست کا بھی مجرم ہوں یہاں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف ہوئی نہیں سکتا ہے تو کتھ ہے یہ صرف لکھنے کی حد تک ہے اللہ اکبر ان میں طاقت ہے لیکن وہ روکتے نہیں ہیں فَالْمُدَاحَنَةُ مِنْ آمَالِ الْكُفَّارِ مُدَاحِنَتْ کرنا سامنے غلط کام ہوتا دیکھ کے خاموش ہو جانا اور چپ رہنا یہ کفار کے آمال میں سے ہے وَدْدَعْوَطِ الْاللَّهِ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا یہ اخلاق الاخیار یہ اللہ کے پسندیدہ لوگوں کا کام ہے اخیار کا کام ہے وی آئی پی کا کام ہے کہ غلط کام سے روکے گا اللہ کی طرف دعوت دے گا آج ہم کیا ہے ہر مسلمان اس طرح میں وہ جی کافر کی آخس ہیں کافران کو کتو آخنا کافران کو اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے وہی کچھ تو کہہ دے بس میں اور کچھ نہیں کہتے اتنے ڈرتے ہو تو صرف کافروں کو جو کچھ اللہ نے قرآن میں کہا ہے وہ کہہ دو بس اور ڈر دے ہو نا دوسری تو یافر آخو استا قرآنہ دے ہی مانے نہیں یہ بھی کوئی بات ہے سورہ فاتحہ ہر رکت میں پڑھتے ہو انہیں یہودیوں کے کہتے ہو یا اللہ انہیں دی راتے ہیں سب کو اوہ نہ چلائیں میں اردو میں مانا کرلوں تو اوہ شاہ سب سنا چاہیں یہ سخت بیان کی تا ہر نمازہ دی ہر رکت میں یہ بیان کر دینا ہر مسلمان نماز کی ہر رکت میں یہ سخت بیان کرتا ہے ان پہ کسی نے انگلی نہ اٹھائی میں تھا گیا جی شاہ سا بہی آخ چڑے ہیں پیر سا بہی آخ دے ہو اللہ اکبر اللہ ہمارے حال پر رحم کرے یہ کیسی مسلمانی ہماری اور آج وہ حالات آگے اس پر نیچے مولہ روم کے اشار بھی تھے لیکن میں ادھر نہیں جاتا بات لمبی ہو جائے گی حضرت صحبان رضی اللہ عنہ کی رواے آج پھر تازہ کرنے کو جی چاہتے ہیں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا فرمایا یوشک الامام قریب و ان قریب یہ امتیں سورے گروہ جماعتیں انتدا علیکم تمہارے خلاف ایک دوسرے کو دعوت دیں گے جمع ہو جائیں گے کما تدا علا کے لہ یہ کیوں سنا رہا ہوں تاکہ مجھے جو بڑے ذمہ دار ہیں وہ ان کا جواب دیں ساری دنیا کا کفر ایک دوسرے کو جمع کرے گا امریکہ ہے حضرت اسرائیل نالا تسی بھی آخو لاؤ اسی فلسطینیہ نالا جرد پیدا کرو مرنا تیکھ دیارے ہے یا کلے ٹھوکن یا موت نہیں آئے گی وہ تو آنی ہے تم کافروں کا ساتھ دو تب بھی موت آئے گی تم مسلمانوں کا ساتھ دو تب بھی موت آئے گی پھر ڈرنا کس بات کہے اور اپنے وقت پہ آئے گی اگر قرآن پہ ایمان ہے تو پھر وقت پہ آئے گی وقت کو لو ایک سیکنٹ نہ کوئی پہلے مار سکتا ہے اور نہ مر سکتا ہے اور نہ وقت سے ایک سیکنٹ لیٹ ہو سکتا ہے سب سے پہلے اپنے آپ کو دعوت دے رہا ہوں لوگوں کو واز کرنے والے اس بات پہ ایمان پیدا کر لے کہ میری پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میری موت کا وقت لکھ دیا تھا آپ سب کی پیدائش سے پہلے اللہ نے ہماری آپ کی موت کا وقت لکھا ہوا ہے ڈر کس بات کہے ڈرنا صرف اللہ سے چاہیے اللہ سے ڈرنا چوڑ دیا یہ گائے تھا پشاپ پینے آلا اب یہ سنگوڑ رہا دے ہاں جی پشاپ پینے والے وہ بدبودار ہندو بھی مجھے اور تجھے ڈرار آئے یہ کوئی مسلمانی ہے مسلمانی کا تو ایک روب ہوتا ہے وہ روب کہاں چلا گیا مسلمان اللہ اکبر تو ورمایا یہ جمعوں گے کیسے ایک دوسرے کو بلائیں گے جمع کریں گے تمہارے خلاف تمہیں مٹانے کے لیے ساسشیں کریں گے کیسے جیسے کوئی دسترخان پہ بیٹھو اپنے وہ دسترخان پر جو پیالہ رکھا ہوا ہے کھانے کا اس کی طرف بلاتے ہیں آو آ کھاؤ آو جی آو جی آو جی کھاؤ جی اب سارے کل میں ساتھیوں سے وہ ہلکے میں کہہ رہا تھا او ملک جناد ایسا گورے نہ ہی زنگی بھی نہیں سنے ہاں جی کہتے ہیں اسرائیل کے ساتھ ہو گئے جزیرہ اچھے کے پتہ نہیں کیا ہے جن کے ہم نے کبھی نام ہی نہیں سنے جن کا دنیا میں کوئی کسی کتار شمار میں ہے ہی نہیں ہے وہ سارے کافر بھی اکٹے ہو گئے مسلمان بکھرے ہوئے مسلمان کو پہلے تقسیم کیا ہے کافر نے ہم جب یہ باتیں کہتے ہیں دنیا کہتی ہے یہ پاگل ہیں پاگلوں کی طرح ملانی لگی رہے ہیں نہیں ہیں لگی رہے ہیں اور اپنی تاریخ اٹھا کے پڑھ مسلمان ہاں ہمیں کس کس انداز سے اس نے تقسیم کیا ہے ہم جب تقسیم در تقسیم کا شکار ہو گئے وہ سمجھ گئے کہ اب جو مرضی کرو اب یہ ہمارے خلاف نہیں اٹھ سکتے سیدھی سی بات اتنا ہے کہ اسرائیل ہے وہ اتنا ہو اتنے وہ نقشے میں دیکھنا ہے اتنے اینے بھی نکائیجے میرے خیال میں دس ہزار کمانڈو بھی پاکستان سے جائیں تو ان کا جینیس تو نابود کر کے رکھیں کھڑے دے آڑے آسنے آسیہ یہ ہماری زندگیاں کس دن کے لیے ہمارا قبلہ اول محفوظ نہ رہا تو میں تو تُو جی گیاں تو کس کاری کا جینہ ہے اس جینے کی کیا حیثیت ہے ایسے جینے سے کیا ہو جائے گا ہائے ہائے فقال قائل کہنے والے نے کہہ دیا وَمِنْ قِلَّةِ النَّخْنُ يَوْمَئِزِنُ اس دن ہم اتنے تھوڑے ہوں گے کہ سارے کافر ہمیں مٹانے کے لیے جمع جائیں گے ہمارا نام و نشان مٹانے کے لیے جمع ہوں گے قال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بَلَنْتُمْ يَوْمَئِذِنْ قَثِيرُ اس وقت تم بہت زیادہ تعداد میں ہوگے مختاط اندازے کے مطابق وہ تعداد آج کل ایک عرب ہجی ستر کروڑ مسلمان دنیا تم بہت زیادہ ہوگے ایک عرب ستر کروڑ مسلمان چند لاکھ یہودی ان پہ غالب ہیں سوچنے کا مقام سوچنا چاہیے ہمیں اے سوچنے کی باتیں کہ چند یہودی ہم پہ کیوں غالب آئے کہاں کہاں ہم سے کوتائی ہوئی کہاں کہاں ہم نے غلط رہنمائی حاصل کیے کہ چند ہم پہ غالب آگئے ہائے ہائے وَلَكِنَّكُمْ غُسَاءُنْكَ غُسَاءِ سَئِلْ اس دن تو تم جاگ ہوتی ہے نا سرن آجول ہے فلڈ فلڈ سرن آجائے سلاب آجائے اس کے اوپر ایک جھاگ ہوتی ہے میں قربان جاؤں حضور کو اللہ نے جواں میں الکلم اطاقیے تھے کس چیز کے ساتھ تشبیح دیئے اوہ جاگ کسا کاریدیوں دیئے جاگ بلبلیوں دیں نا تو تم ہوگے تو بہت زیادہ ہے زیادہ لیکن کسا کاری دیں کسی جگہ آگ لگ جائے اوہ ساری چاگ جمع کر کسی باما مجھ دیا اوہ چاگا بے پانیوں دیں تو کھوکلا ہوتا ہے میں اور تو کھوکلے ہوگے مولوی کو نہ کوسنا حضور نے وجہ خود آگے بیان کر دیئے مولوی ہیں یہ آگے ہیں نا جی مولوی کی کیا جرتے میری کیا جرتے میں کوئی بات کہوں اس وقت تم اس جاگ کی طرح ہوگے اور کیا ہوگا اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے دل سے تمہارا روب منکم تمہارا جو روب ہے وہ نکال دے گا میں نے جو کہا را مسلمان کا ایک روب ہوتا ہے وہ کتھ ہے آج مسلمان کا روب کہاں گیا چلا گیا حضور نے آگے وجہ بیان کیے اس سے پہلے کافران سنڈ دیکھیا کڑیاں اسی نچانے ہیں اے بھی نچانے ہیں ناوی تیسوں میں فرق کیا ہے شراباں اسی پینے ہیں شرابیں یہ بھی پیتے ہیں ان میں ہم میں فرق کیا ہے فلم ننگی ہم بناتے ہیں ہم دیکھتے ہیں یہ بھی بناتے ہیں یہ بھی دیکھتے ہیں ان میں ہم میں فرق کیا ہے ذرا فرق بتا دے سود کا نظام ان کا بھی چل رہا ہے سود کا نظام ہمارے ہاں بھی ہے دونوں کا فرق بتا دے قتل و غارت گری وہاں بھی ہوتی ہے قتل و غارت گری یہاں بھی ہے دونوں میں فرق بتا دے وہاں بھی راہ چلتے لوگوں کو لوٹ لیا جاتا ہے یہاں بھی راہ چلتے لوگوں کو لوٹ لیا جاتا ہے دونوں میں فرق بتا ہائے ہائے کافر کی تحذیب بھی دیکھ لے اپنی تحذیب بھی دیکھ لے ان کی شادی بیعہ بھی دیکھ لے اپنے شادی بیعہ بھی دیکھ لے پھر فیصلہ کرنا فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا ہمیں بتاؤ نہ ان میں اور ہم میں فرق کس چیز میں ہے ان کی شکلیں دیکھ مسلمان کی شکل دیکھ ظاہران تجھے کوئی فرق نظر آتے اس کا لباس دیکھ مسلمان کا لباس دیکھ دونوں میں فرق بتا اٹھ کے بے گئے دیں لباس لباس ہے نا لباس ہے نا نبی کی حدیثیں پڑھیں تو پوری کتاب اللباس حضور نے کی حدیث موجود ہے سکڑوں صرف لباس کے متعلق یادہ لباس یہ نا کہ لباس ہمیں جھبی لیا یہ مسلمانی کس چیز کا نام ہے سب کچھ ہم نے اپنی مرضی چلانی ہے تو پھر اللہ اور رسول کے حکامات کے کیا مانا ہے کوئی پڑا لکھا مجھے سمجھا دے اللہ اسے جزائے قیر دے اگر ہر کام میں ہم نے اپنی مرضی کرنی ہے تو پھر اللہ رسول کے کیا مانا ہے پھر ان کے حکامات کا مقام اور مرتبہ کیا پھر مسلمانی کس چیز کا نام ہے یہ بھی کوئی سمجھا دے اسے اللہ جزائے قیر دے بڑی پڑی لکھی دی بڑی قوم ہے فارمی مرگے کھانے آنا تو کڑکڑ بھی مجھ کر دیں اللہ اکبر اللہ ہمارے حال پر رحم کرے تو برمایا ان کافروں نے دیکھ لیا جک جیسی کر دیا یہی کچھ یہ بھی کر رہے ہیں ان میں ہم میں فرق کیا ہے وہ حضرت شیخ اللہ سلامت رکھے شیخ الاسلام حضرت تقیی عثمانی صاحب دامت فیوز ہم کا امریکہ کے سفر کا جی وہ دیکھ لیں کہ وہاں بڑا بڑا اجڑے ایسا ہوں گے اتھے پیش کر دیں بڑے فرشتیں ہوں امریکی بھی فرشتیں برطانوی بھی فرشتیں ہاں جی فرانسیسی بھی فرشتیں اسٹریلیے بھی سارے فرشتیں ان کو جو بڑا چڑھا کے تم پیش کرتے ہونا جو لوگ ان کو دیکھ کے آئے ہیں اندر رہ کے آئے ہیں ان کی باتوں کو سن اور دیکھ وہ ایک بڑا چوک بڑا مشہور ہے اس میں صرف آدھے گھنٹے کے لیے بجلی باند ہوئی ہے اتنی چوری ہوئی ہے کہ باقی دنیا میں پورا سال میں اتنی چوریاں نہیں ہوتی سارے انگروں سے پتہ ہے ہمیں تم صرف ایک طرف دیکھتے ہو ایک آنکھ سے دیکھنے والے کبھی صحیح نتیجے پہ نہیں پہنچتے میڈیا تجھے ایک رات دکھاتا ہے دوسرا روخہ نہیں دکھاتا اللہ اکبر تو فرمایا تمہارا رو بھی ان کے دلوں سے نکلے ازاستہ رو بھی نہیں حضور تو فرماتے ہیں نصر تو بے رو حضور مجھے میری مدد روپ کے ساتھ کی گئی ان حدیثوں کا ذرا مطلب بتا دو اوئی ڈراندن ہو ڈراندن ہو نصر تو بے رو چھے چیزوں میں مجھے انبیاء سے اللہ نے زیادہ فضیلتے عطا کی ان میں ایک کیا تھا ایک مہینہ پہلے میرا رو باگے چلا جاتا ہے یہ بھی تو کچھ شیئے ہے نا مرضی مرضی دھائی 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 پکڑے آتے سنے آتے پڑے آ جو مرضی کے خلاف لگا نہ وہ پڑا نہ سنا نہ دیکھا اللہ اکبر اور کیا ہوگا وَلَا يَقْزِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَحْنِ اللہ تبھارے دلوں میں وحن کی بیماری پیدا کر دے وال بند ہوگی دوڑ دوڑ پلانی جی جلو اچھا علاج ہوں دے ملغہ بھی نہیں ہوتا برطانیہ گجل نہیں ہوتا امریکہ گجل اچھے دل آدھا علاج کر اچھا بھئی پاس ہوں دے اس بیماری دل کے وال کے بند ہونے کا جسم کا دل بند ہو جائے اس کی ہمیں فکریں ہمارے روحانی دل کے وال پتہ نہیں کس زمانے سے بند ہوئے پڑے ہیں ہمیں ان کی فکر ہی کوئی نہیں اس دن بھی میں بھی پچھلے اُدھر اسلام آباد ایک جگہ اُدھر بید اس پر بات کی میں ایک ہوں گل سنو روح تے جسم دوشیاں دن آئے انسانوں دے یہ صرف جسمہ دن آئے فیصلہ کرو یک طرف اب فائرنگ شروع ہو جاتی ہے صرف جسمی سارا کچھ میرے ملک میں جسمی کے دلیے ہیں روح کے پلازے کھائیں روح کے اسپطال کھائیں روح کی درسگائیں کھائیں یا تو روح کا انکار کرو کہ روح نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں اور اگر انکار نہیں کرتے مانتے ہو کہ انسان دو چیزوں سے مل کے بنائیں ہم نے آج تک جسم کا انکار کیا تم کیوں روح کا انکار کرتے ہو اللہ اکبر ہائے ہائے وہن کی بیماری اللہ تمہارے دلوں میں پیدا کرے گا اور یہ بیماری کون دیکھے گا یہ بیماری روح کا ڈاکٹر دیکھے گا وہ بتائے گا کہ وہن کی بیماری ہے کہ نہیں ہے فقالا قائل پھر کہنے والے نے اللہ صحابہ اکرام کو پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے کہ دیکھ اب سوال نہ کرتے تو ہمیں اس کی تشریعات کا نہ پتا چلتا ہے قائل نے کہا یا رسول اللہ ومن وحن یہ بہن کیا ہوتا ہے یہ بہن کیا چیزیں قائل ورمائے حب و الدنیا دنیا کی محبت الفاظ پر غور کر کس پر دنیا نہیں حب دنیا دنیا کی محبت دنیا کا کام منع نہیں وہ مسنونے کام کریں گے القاسب و حبیب اللہ میند کرنے والا حلال روزی کمانے والا اللہ کا دوستے خوب دل میں محبت نہ ہو کہ مطلب محبت ہونہ رام داندے والا لال داندے وہ کیے کران جی یہ رام بھی تھی ہونہ گزارہ کرنا مردہ نہ سود خنزیر ہر شیجڑی تھائی یہ اب محبتیں اب کہیں سے حرام راستے سے جہاں سے بھی مقمال ملے بس ہڑپ کر لینا حاصل کر لینا یہ اس کے خوب دنیا وکراہیت الموت موت سے نفرت مرانا مرانا میں تو ساری دیاری صبح تصویح کہیں کہ میں ہزار دانے آلی تے کر دے رہے مرانا 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 اللہ دی قسم موت آئی ہزار دانہ نہیں لاکھ دانے والی تصویح لے کے بیٹھ جا رات دن یہ تصویح پڑ میں مرانا میں مرانا میں مرانا مرتے مہت نہ ہوئے مریں گے سارے مریں گے نہ کوئی حکمران بچے گا نہ کوئی محکوم بچے گا نہ کوئی افسر بچے گا نہ ماتحت بچے گا ہم سب نے مرنا ہے اور یاد رکھنا سمجھائی اگر کافر کے مقابلے میں جہاد میں اتایا ہے مرسوں یہ مدینہ دے منافق بھی آتے ہوں دے سنو جلیو مرسوں پر آنگی ہوتے ہیں مرسوں یہ کچھ واقع دے ہوں دے ایسے اور اگر جہاد میں جانے ہی سے موت ہوتی تو خالد بن ولید کبھی اپنے بستر پہ نہ مرتا رضی اللہ تعالیٰ کتنی جنگیں لڑی ہیں سر سے پاؤں تک کوئی جسم کا حصہ نہیں تھا جہاں تیر اور نیزے اور تلواروں کے گھاؤ اور زخموں کے نشان نہ ہو یہ تمہیں کس نے کہا کہ جہاد میں گئے تو مریں گے گھر میں رہے تو نہیں مریں گے روز نہیں مر رہے پھر مرساں بڑی آستے مرسی فڑکاسی کوئی پتہ ہی نہ لگ سی مار چڑے آجی شہید ہو گیا آجی پھر مطلعہ زمین آستے ٹھیک ہے تو اپنی زمین کے لیے لڑ تجھے شریعت اجازت دیتی ہے پھر ان آشیاں آستے مرساں اللہ کے دین کے لیے مرنا نصیب کرے اللہ ہمیں موت سے نفرت ہو جائے گی تو آج موت تقولو نفرت ہے اس آستے کافر سمجھتا ہے ہمارے اندر یہ بیماری آگئی ہے اور ہائے ہائے اس وقت بھی کافر بات کے کر میں اشار کا ترجمہ کر کے برس بات ختم کرتا ہوں وہ بختیار خام صاحب آئے تھے رات بھی مجھ سے کسی نے پوچھا جی صبح مظاہر ہوگا میں تو ایک ہی گل جاننا جنیا مظاہر ہے شزاہر ہے نہیں اس دن مجھے ایک فون آیا حضرت جمعہ تو سمجھے آسان اے جی چندے ہستے تو نہیں چندے ہستے کی کیجی میں ہموں کو کینجل لیار میں جانے کے لیے تیار ہوں میں اپنے فوجی افسران سے کہتا ہوں اللہ کا واسطہ مجھے بھیج دو بے شک مجھے بندوگیں چلانی نہیں آئیں گی لیکن کسی مجاہد کی ڈال تو بن جاؤں گا کچھ دیر کے لیے اس کے سامنے کڑا ہو جاؤں گا میں اپنے موجودہ حکمرانوں کو بھی کہتا ہوں اور چیف آف آرمی سٹاف کو بھی کہتا ہوں اللہ کا واسطہ مجھے بھیج دو میں جانے کے لیے تیار ہوں بلکل علیل اعلان کہہ رہا ہوں مجھے بھیجو ٹکوصلے نہ کرو اتنے کل گیاں تل دے گچریاں اتل دے گچریاں جو کرنے کے کام ہیں وہ کرنے ہمیں چاہئے اپنی حکومت پہ دباؤ ڈالو کہ اعلان کرو اور ان اسرائیلیوں کو سنا دو اور سارے مسلمان ممالک اعلان کرے اور اپنی عوام سے یہ کہے جو بھی فلسطین میں جانے کے لیے تیارے ہم انہیں وہاں بھیجتے ہیں تو دیکھنا توڑے پیران بے آکے امریکہ اور اسرائیل نے آکے ناک نہ رگڑا تو جو سزا تم دینا چاہو مجھے قبول ہے ذرا یہ جرد تو کر کے دیکھو آج مسلمان حکمرانے کو کر اعلان کر دے کہ عوام میں سے جو بھی فلسطین جانا چاہتے ہیں ہم ان کے جانے کا انتظام کرتے ہیں اللہ کی قسم مجھے روز یہ جیسے سورج اوپر ہے اس سورج کے اوپر ہونے میں شک کوئی نہیں اللہ کی قسم مجھے نظر آ رہا ہے امریکہ تیرے میرے قدموں میں آکے اگر ناک نہ رگڑے جو سزا دینا چاہو مجھے قبول ہے جرد تو پیدا کرو اپنے اندر کوئی ایمانی غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے کوئی جرد بھی کوئی چیز ہوتی ہے مجھے لے جا چندہ کی منگنے میں تیار ہوں اور بھی مجھ سارے تیار ہیں مجھے تیار ہیں تو پیج بڑا اگر تیرے اندر ہمت ہے بیجنے کی تو پیج اللہ اکبر اللہ ہمارے حال پر رحم کرے اس سے زیادہ اور ذلت کون سی ہوگی ہمیں بھی سمجھا لو دنیا والوں دو کام کرنے آپ نے کتنے کام دو کام مجھے آخر میں یاد کراؤ دو کام آپ نے کرنے میں اشعار سراد ہوں پھر مجھے بتانا دو کام کرنے وہ بتاؤں گا انشاءاللہ ہاں جی احل القفر بالاسلام زیمن حلال کر لیا ہے کفر نے حلال سمجھ لیا ہے جائز سمجھتا ہے کفر سارا عالم ہے کفر القفر ملت واخدہ سارے کافر ایکی ملت ہوتی ہے یاد رکھنا ان کے نام مختلف ہوتے ہیں یعودی جی ہندوے جی بدمت جی سکھے جی فلانے جی ہیں سارے ملت واخدہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے آج ہم جدہ جدہ ہیں ٹولیاں ٹولیاں ہیں گروہ گروہ ہیں علیدہ علیدہ ہو گئے ہیں اور سارا کفر یک جاؤ گیا ہے ہمارے اوپر زلط کا اور کون سا جی کون سا درجہ رہتے ہیں جو ہم پہ مسلط ہوگا احلال کفر بالاسلام زیمن اوے کفر والوں نے اسلام پر ظلم کرنے کو حلال سمجھ لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ دیشتگرد ہے ساری زندگی تمہمیں دیشتگرد کے تیرے اسلام والوں کو دیشتگرد کے تیرے اوے تم اپنی حقوق کے لیے لڑو اور آزادی کے لیے لڑو تو تمہارا نام اے فریڈم فائٹر ہے کیا ہو جاتے ہیں تمہارا نام فریڈم یہ آزادی کے لڑنے والے ہیں اور ہم اپنے بطن کے لیے اپنے دین کے لیے اپنے حقوق کے لیے لڑیں تو دیشتگرد ہو جاتے ہیں یہ دورے میں یار کیوں ہیں منافقوں کے ان چہرے پہ جو نکاب لگا ہوا ہے مسلمان حکمرانوں اللہ نے تمہیں دنیا کی ہر قسم کی دولت دیئے تمہاری دولت کی وجہ سے آج کا فرم پر دندن آ رہا ہے تمہاری دولت پر مزے کر رہا ہے یہ انگریز کیوں آیا تھا ہندوستان کے اندر ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھنا انہوں نے تھے کہ ایسوائے بارشن انگلینڈ میں اور کیا ہوتا ہے وہ کیوں آیا تھا اس لیے کہ خود اس کے مصنفین نے لکھا کے سونے کی چڑھیا ہے یہ ہندوستان سونے کی چڑھیا تھی یہاں ہمارے ایمان بھی وہ چھین کر لے گیا ہمارے مال بھی چھین کر لے گیا ہے اور آج تک ہم کافروں کے نعرے لگا رہے ہیں کفر نے اسلام پر ظلم کو جائز کے دیا ہے حلال سمجھ دے کہ مارو ان کو وَيَدُولُ بِيَا لَدْدِينِ النَّحِيمُ اور لمبا ہو گیا دین پر شدید بقا اور اس زمانے سے پچھتر سال ہو گئے فلسطینی رو رہے ہیں ان کی آواز کسی نے نہیں سنیے زمانہ گزر گیا اتنے ہی سال کشمیر میں رونے والوں گے ہو گئے ان کی آج تک کسی نے نہیں سنی اور نہ کسی میں غیرت آئی مولوی کے خلاف تقریر کرنے سے پہلے فیس بکوں پہ مولویوں کی شلواریں اتارنے سے پہلے کبھی کبھی اپنے ان حکمرانوں سے سوال کر لیا کر کہ اللہ کا واستہ ہمیں بتاؤنا کشمیریوں کو کس جرم کی صدا مل رہی ہے فلسطینیوں کو کس جرم کی صدا مل رہی ہے اسی آ پہی بے پول دے رہے سان ایک زمانے سے پیٹ رہوں میں پاگل نہیں ہوں ہم آپس میں دستوں گرے پاہ ہو گئے کافر نے ہمارا مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا یہ ایک بات دنیا راکھ کو دیکھ لے شام کو دیکھ لے لیبیا کو دیکھ لے یہ سارے ملکوں کو دیکھ لے مسلمانوں کے ساتھ گیا ہوا ہے یہ تھے کس کافرے تھے پاکستان میں آ کر وہ دیو سے ریمن ڈیو سے کیا نام تھا مڑی قوم دافظہ بڑا کمزور ہے پولینیاں دن دیارے اس نے آدمیوں کو قتل کر دیا اور بڑے پروٹوکول کے ساتھ ہم نے رخزت کر دیا امریکہ آگیا ایک آدمی اس تھا ای ڈھکیہ بھی جرم تھا یہ حقوق صرف کافرہ ہی نے مسلمانوں کے کوئی حقوق نہیں ہے میرا سوال ہے یا تو کہو مسلمان انسانیوں کو کے زمرے میں نہیں آتے گدھیں آنڈے کتھیں آنڈے بھی کوکیں اس امریکہ اس امریکہ کی باتیں کرتے ہیں جامعہ کا کوئی حق نہیں ہے کتھے کا حق ہے عدالت گیتی ہے ہاں موقعاتی ہے نا نا تُوڑے پترہ کو مجبور نہ کر رکھتی کہ تُو کوئی ٹیم دیندہ کرے آئیں مڑھ کلتو تمہیں یہ باتیں نہیں ملتی ہیں ٹی وی آنڈے بھاندے آتے تو ساں کوئی گلہ ملیں فیس بوکیوں سے فارغ ہو جاؤ ایک دوسرے کی شلوار اتارنے سے فارغ ہو جاؤ تمہیں سیاستیں کھیلنے سے فرصت مل جائے تو تمہیں یہ باتیں ملیں گی اے مسلمان اپنے اندر ایمانی غیرت پیدا کر لے فَحَقُنْ زَائِعُنْ وَخِمَمْ مُبَاہُنْ مسلمانوں کا حق ضائع کر دیا انہوں نے کافروں نے مسلمانوں کے حقوق کو ضائع کر دیا وَخِمَمْ مُبَاہُنْ اور مسلمانوں کی چراخِمہ اس چرہگاہ کو کہا جاتے جس میں دوسرے کا آنا حرام ہو جس میں دوسرے کا آنا حرام ہو تو انہوں نے ہماری چرہگاہوں کو ہماری زمینوں کو اپنے باپ کی ملکیت سمجھا ہوا ہے وہ اپنے باپ کی اکمرانوں جرت نہیں ہیں تو اکمرانی کرتے کیوں وہ چھوڑ دو نہ اکمرانیاں تمہیں کس نے کہا ہے اکمرانی کرو ورنہ قیامت کو سخت سوالوں کا جواب دینا پڑے گا آج میری تقریر تمہیں بڑی سخت لگے گی لیکن محشر کے میدان میں اس سے بھی زیادہ سخت باتوں کا سامنا کرنا پڑے گا وَسَيْفُنْ قَاتِئُنْ وَدَمِنْ دَمُنْ سَبِیبُوْ اوے تلوار کٹنے والی تلوار چل رہی ہے پچھتر سال سے کشمیر میں بھی چل رہی ہے فلسطین میں بھی چل رہی ہے وَدَمُنْ سَبِیبُوْ اوے دمِ سائل بینے والا خون خون کی ندیاں بے گئی ہیں نہیں دیکھی تم نے خون کی ندیاں کچھ عرصہ پہلے شام میں خون کی ندیاں بے ہی ہم پہلے کتابوں میں پڑھتے تھے خون فلان آیا خون دیا ندیاں با چڑیاں فلانے نے یہ ظلم کر لیا فلانے نے یوں کر لیا لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھا آج خون کی ندیاں بے رہی ہیں لیکن مسلمان اے جی ٹک ٹوکیاں سی باندھانین ڈالر کما تو کوئی اتنے پیسے تاثن سوائے پیسے کمانے کے ایمان بچانے کے طریقے بھی بتانے والا کوئی آئے نہ تو جا سارا سوشل میڈیا جی ڈھونڈ ڈانڈ کے دیکھ لے جڑا بھی پیسی آسی ڈالر ستنے کما پیسہ آئیاں کما پیسہ ادرو آسی پیسہ ادرو آسی اللہ کے بندوں ایمان بچانے والے بتا کہ ایمان کیسے بچے گا یہودی اٹیک کرے تو ایمان کو کیسے بچانا ہے ہیسائی اٹیک کرے تو ایمان کو کیسے بچانا ہے ہندو اٹیک کرے تو ایمان کو کیسے بچانا ہے کادیانی اٹیک کرے تو ایمان کو کیسے بچانا ہے کوئی اور کافر زندگی رافضی خارجی کوئی ایمان پہ اٹیک کرے تو ایمان کو کیسے بچانا ہے اے طریقے بتانے والا کوئی نہیں ہے یہ آدمی آتے ہیں کھانا ہستے پیدا ہوئے ہیں صرف خاصا دنیا تے کھاندہ تے جی کتا بھی ہے پھر کتے بھی تے مڑے بھی فرق یہ ہے کھاندہ تے وہ بھی ہے اپنی جنسی خواہش تو کتا بھی پورا کرتا ہے میں اور میں جو میں اور کتے میں فرق کیا رہ جاتا ہے بچے تے کتے بھی ہوں مڑے بھی اور کتے بھی فرق کیا ہے ہم کس لیے دنیا میں اللہ نے بیجے تے اللہ کا واسطہ میرے ان سنجیدوں سوالوں کا جواب چاہیے مجھے اللہ توفیق عطا کرے عزین جانم بجوش اندر ایک درف دیکھ انود ہندو جوش کے اندر آیا ہوا ہے وزانسو برملہ شتم یہود اور برملہ وہ چند ایک مٹھی بر یہودی وہ مجھے اور تجھے انہاں پیچھے امریکہ کھلتے دے تو وہ دلیر ہوئے دن تیرے پیچھے تو اللہ کھڑائے تو دلیر کیوں نہیں ہوتا تیرے میرے اندر غیرت کیوں نہیں آتی ہمارے اندر تمہیں امریکہ پہ یقین ہے خالق کائنات پہ یقین ہمیں بھی یقین ہونا چاہیے ہمارے پیچھے جلسان تے کس بنیاد پہ یہ میں بول رہا ہوں اوہ امریکی تھی بنیاد تے بادر ہو گیا یہودی تے میں کس بنیاد پہ بادر ہو گیا مجھے پتہ ہے میرے پیچھے میرا اللہ کھڑائے یہ ایمانی غیرت پیدا کر وزانسو برملہ شتم میں یہودہ دوسری طرف سے وہ یہودی ہمیں گالیاں دے رہے ہیں دھمکیاں دے رہے ہیں اور یہودی ہوتا کون ہے ہمیں دھمکی دینے والا ہم اتنے گئے گزرے ہو گئے یہ تھے تو کوئی مین تقریر سخت اور اس تقریر سخت کر جڑی مجھے وہ غصان نہیں جھولنا یہودیوں کو جواب دے نا یہ سن تقریر ہے مجھے میرے حکمرانوں کو اور افسرانوں کو اگر میری باتوں بری لگ رہی ہیں تو ہم ہاتھ جوڑ کے کہتوں اللہ کا واسطہ ذرا دکھاؤ نہ اپنا غصہ جا کر جاؤ اور جا کر دکھاؤ یہودیوں کو اپنا غصہ کہ تم ہوتے کونوں مسلمانوں کو دھمکیاں دینے والے سگاتا دامن دل بر رسیدن اے کتے پہنچ جائیں گے دامن دل بر کے دامن کو اے مسکن انبیاء میرے آقا کی جہاں امام بن کے سارے انبیاء کو نماز پڑھائی وہ مسجد اقصہ کوئی معمولی شہ نہیں ہے وہاں تک ان کہا اوہ کتے وہاں پہنچ گئے مسلمان آنائیں وقتِ خوداس بابا چلاسی سے معذرت کے ساتھ بابا چلاسی نے تو کہا ہے کہ دھروت پڑھنا دا وقت نہیں ہے ہاں جی نبی کی عزت بچانے کا وقت ہے وہ یہ کہتے ہیں لیکن میں نے تبدیلی کر لیے جی کیا تبدیلی مسلمان آنائیں وقتِ خوداس مسلمان اللہ کی قسم یہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے یہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے جس سے جہاں تک ہو سکتا ہے کوشش کرو گے نا انشاءاللہ نمبر ایک پہلا کام دعا دعاوں کا احتمام کرو گے میرے تیرے آقا حضور فرماتے ہیں صبح سے جاؤں کئی لڑائی ہوتی نا میدان میں دوپیر زور کا وقت آتا تو روک لیتے ہیں لشکر کو پیچھے کر لیتے ہیں چلو بھئی نماز پڑھیں گے اور تھوڑی دیر ٹھیرتے اور پھر کیا فرماتے ابھی ہم بھی نماز پڑھیں گے اور پوری دنیا میں مسلمان نماز پڑھیں گے اور نماز کے بعد اور نماز میں اپنے مجاہدین کے لیے دعا کریں گے اللہ نسرت کی ہوائیں چلائے گا مدد کی ہوائیں چلائے گا تو میں ویسے نہیں کہہ رہا ہوں نبی کی حدیث موجود ہے تو ہم نے ایک کام کیا کرنا ہے یہ عام مسلمان ہی پوچھتے ہیں نا میں کیا کریں تو یہ کر کے دعا کر کروگے نا انشاءاللہ آپ کو پول جلو آپ جوگے نا منگو نا جوگے منگو ہم ان کے لیے مانگیں گے اللہ ہماری ضرورتیں خود پوری کرے گا ہم دوسروں کے لیے مانگیں گے تو فرشتہ اللہ کھلیار سی اچھا یا اللہ اس اونا جوگے منگی ہے یا اللہ اس کو بھی دے اس کو بھی دے تو اس دی دعا پہ تنی قبول ناوے ناوے لیکن وہ فرشتے دیا ساستے قبول ہو سی یا ناو سی ان کے لیے دعا مانگ جی ایک کام دوسرا کام اسرائیلی مصنوعات اٹھا کے پھیکو نہ کھاندے پین دے نہ بوتلہ پین دے ایسی بوتلہ شوتلہ اج توبہ کرو پکی توبہ کرو گے اج توبہ آدھا سی بوتلہ نہ پینے کوئی بوتل شوتل نہ پینے کوئی پیپسی شیپسی کوکے کولیں فلانے ٹمکانے بلکل نہ پین دے ایسی کہتے ہیں انشاءاللہ مجھ سارے کاروباری انخفہ حسینو اس تا کاروبار ختم کی دے نا بیرا تڑا کاروبار ایک وائری نہ ایک سو دس وائری ختم ہو جو لے ہم دین کو ختم ہوتا نہیں دیکھ سکتے تیرا کاروبار مٹتا ہے مٹ جائے اللہ کا دین ختم نہ ہو اللہ کہیں اور سے تجھے روزی دے گا جن کے مسنوعات اور بھی ان کی مسنوعات بعض ساتھیوں نے اس پر پورا پمفلٹ وغیرہ بنایا ہوا ہے معلوم کر کے خیر ہے جنے پاکستانی سا بڑھانا لا کچھ بھی نہیں ہو دا نہ ان دے انگریزان دے کافروں کی چیزیں استعمال کرنی توبہ کرتے ہو نا انشاءاللہ میں تے پہلی تو نہ کر دا ان یہ چیزیں استعمال تو بھی نہ کر ایک دفعہ میں ابتباہ دو ساون سے لے رہا تھا میں ہکڑی جائی نہیں پڑھ دا ہوتے تو انڈیا لکھے دا سمعال کا کول راکھو جنے غیرہ تو غیرہ تو ایمانی بھی کوئی چیز ہوتی ہے اوہ یہ بڑا زبردست ہے بڑا چمہ ہے بیا زبردست ہوئے کول راکھ میں مگنی کاری یہ صاحبہ اس ہستے اپنی ہیں چیزیں استعمال کر اپنے ملک کی چیزیں استعمال کر معیشت بھی ہوتاں جنے سارا کچھ ہوئے اللہ مجھے تجھے اور بھی بہت سارے اشار تھے لیکن میں جی چند اشار کے ایک ار بات ختم ایک کام کیا دعا اور دوسرا اسرائیلی مسنوعات کا بھئی کاٹ کریں گے کریں گے نا انشاءاللہ اللہ اکبر بیماری کی دعا کی درخواست تھے اور ایک اور مسئلہ بھی رجب صاحب لے آئے ہیں پھر بل آئے دیں ستا اٹھ ہزار اٹھون روپیہ بل کے آئے دیں ستا اٹھ ہزار اٹھا ون روپیہ دیں دے ہو بجلی دے بل دیں دے ہو یا نہ دیں دے ہو آونی دیں دے ہو یا پیچھے دے سو بولو دیں دے ہو دے ہو ہر صحف میں ایک ایک ساتھی کھڑا ہو جائے بہت جلدی جلدی اور ساتھی ہے نظم سنے اور بات ختم جلدی کریں ماشاءاللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے ہائے ہائے زمین حیران ہے ساکت آسمہ ہے فضاؤں سے بھی تاری کی آیاں ہیں تأصف کا تہیر کا سماں ہیں سراپا مسجد اکسافغاں ہیں جسے خیبر سے دتکارہ وہی ہیں جسے خیبر سے دتکارہ وہی ہیں یہی ہے دشمن مسلم یہی ہے اپنے دشمن کو پیچان توڑا چاچا ماما تایا لالا ایک مسلمان ایک پارٹیالا دو ایدہ دشمنی اپنے دشمن پیچان مسلمانا ہمارے دشمن یہ کافر دشمنیں ان کے ساتھ دشمنی نے بھا ذرا مزہ آ جائے یہی ہے دشمن مسلم یہی ہے مطاع دین و ایمان اٹ رہی ہیں مطاع دین و ایمان اٹ رہی ہیں مگر غافل حرم کا پاسباں ہیں سلاح الدین یوبی کہاں ہیں سراپا مسجد اکسافغاں ہیں سلاح الدین یوبی کہاں ہیں بہت دشوار و امت پر گڑی ہیں بہت دشوار و امت پر گڑی ہیں تباہی اس کے دروازے کھڑی ہیں بہت دشوار و امت پر گڑی ہیں تباہی اس کے دروازے کھڑی ہیں ضعیفوں کو سیاست کی پڑی ہیں مگن کھیلوں میں اپنا نوجوان ہے اے مجھے بتا نہ اے جائز نہ جائز اون چھوڑ میرا سوال ہے پوری پاکستانی قوم سے بڑوں سے چھوٹوں سے مجھے بتا کر کٹ کھیل نہ فرض ہے واجب ہے ہی ذرا اعلان کرنا کہ ہماری ٹیم اس لیے کہ ہندو کھل کر اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے اپنی ٹیم کو غیرت ایمانی کا جذبہ دیکھا واپس بلا احتجاجا ہم نہیں کھیلیں گے تمہارے ساتھ اس لیے کہ تم یہودیوں کے ساتھ ہی ہو ذرا اے غیرت دسونا یار اے غیرت دکھانا صرف گلہ کرنا نل ٹھیک ہے اور مظاہرہ بھی ہو سی سارے شرکت بھی کرو ان کی باتیں بھی سنو عمل بھی کرو لیکن سرم مظاہرے کرنا نل گلہ نہیں بنے گی بات اگر کرنی ہے تو بڑوں کے ساتھ جا کر ملاقات کرو ان کو کوئی اشکال ہونا در ڈھرے اونا کھولو پوچھو تسی دردے کڑی گلہ کھولو وہ ڈھر ہمیں بتاؤ ہمیں بتاؤ نہ ہوں سکے ہم تمہارا ڈھر دور کر دیں ہم قرآن کی آیتیں پڑھیں تمہارا ڈھر دور ہو جائے نبی کے فرمودہ تمہیں سنائیں تمہارا ڈھر دور ہو جائے ان سے جا کر پوچھو نے مجبور کرو کہ ہم چاہیں گے وہاں لڑنے کے لیے ہاں تباہی کھیلوں میں نوجوان کرکٹ ہوتے لگے دیں عرب کے پاس دولت کا زہیرہ عرب کے پاس دولت کا زہیرہ عجم کے پاس ایٹم بھم کا ہیرہ میں پوچھنا چاہوں گا اکڑے دھیاڑے آستے رکھے دیں اکڑے دھیاڑے آستے ہاں جی عجم کے پاس ایٹم بھم کا ہیرہ یہی کیا اہل حق کا ہے وطیرہ یہی کیا اہل حق کا ہے وطیرہ زبان رکھتے ہوئے بھی بے زبان ہیں زبان رکھتے ہوئے بھی بے زبان ہیں سرابہ مسجد اکساف گاہیں صلاح الدین ایوبی کہاں ہیں صلاح الدین ایوبی کہاں ہیں وآخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ حمل کی توفیق اطاف موسیقی